ملک پاکستان قدرت کی انمول دولت سے مال و مال ہے اگر ملک میں چار موسم ہیں تو انچی پہار سمندر اپشارے چھیلیں سبزے سے بھرے میدان لقودک سہرہ لہلہتے کھیج اور پھلوں پھولوں کے باغات اور بے شمار مادین رکھائے رہے جسے آج تک ہمیں صفادہ ہی حاصل نہیں کرسکے اگر قدرت کے انمول اتیات کی بات کی جائے تو ان انمول اتیات میں سے ایک سنکرے نارنگی مالٹا فروٹر اور کنوں کے باغات بھی ہیں گو کہ یہ ہمارے ملک کی پیداواہ نہیں بلکہ انیس سو چالیس کنوں کے بیج انگریز متحدہ ہندوستان لے کر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں موالک کے وسیل عریض رغبے پر ان ترس پھلوں کی کاش کی جانے لگے جو کہ دنیا بھر میں برامت بھی کی جانے لگے مگر افسوسناک عامل یہ ہے کہ کنوں پاکستان کے ہوتے ہیں مگر انہیں میڈ ان انڈیا کے نام سے بیرنگل فروغ کیا جاتا ہے میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی ساتھی کہ میں من چبیر بھٹی کے حملہ بھالپور میں کنوں کے باغ جو کہ پھلوں سے پھر آئے ملک پاکستان کی بات کی جائے تو خیبر پر تنخواہ پنجاب میں لگ بھگ دو لاکھ ہکڑ کے رقبے پر باغات تھیں جس سے سال گزشتہ پنڈہ لاکھ ٹرن کی پیداوار ہوئی تھی جس میں اس سال کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ جنوبی پنجاب کی گیارہ ازلہ میں حکومت کی ادم توجہی کی سبب صرف اور صرف اٹھاون ہزار پانسو ترے پن ہکڑ کے رقبے پر یہ باغات لگائے جا سکے اور ان باغات میں تیلا سنڈی سمیت دیگر بیماریاں پھیل گئے جس کے سبب ناصف کینو کھٹے تھے بلکہ تین لاکھ انتسیس ہزار پانسو بیس من کی پیداوار ہوئی جو کہ سال گزشتہ ستیس فیصد کم جس سے پاکستان کے دنیا بھر میں کینو کی پیداوار میں دسویں نمبر کا درجہ رکھتا تھا اچانک سے بارویں نمبر پر چلا گیا جو کہ ایک لمحہ فکریہ سے کم نہیں جو رضیت بات کی ہے کہ حکومت فوری طور پر اس طرح توجہ دے ورنہ نہ صرف کینو کے پیداوار میں مزید کمی واقع ہوگی بلکہ برامدات میں بڑا نقصان ساہر نہ پڑے گی ملے پڑے گی ملے پڑے گیا ملے پڑے گی ملے پڑے گی موسیقی